کاغذات ان کے پاس بالکل ریلونٹ ہے اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے چونکہ وہ خاتون ہے اس کی پریویسی کا ہم نے خیال رکھا اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اس کی سیکیورٹی پر پولیس کنسٹیبل مامور کیے ہیں نصر اللہ کو ہم نے اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ اکیس تاریخ سے پہلے پہلے اکیس اگست ہے پہلے پہلے باقیدہ یہ یہاں سے رخصت ہوگی جو انجونامی لڑکی خاتون جو ہے یہاں پر آئی ہے وہ کل ہم نے اس کو رسمی انٹرویو کے لیے یہاں پر بلایا تھا اور اس انٹرویو کے درمیان ہم نے ان کے کاغذات ان کے چیک کیے کاغذات ان کے پاس بلکل ریلوونٹ ہے اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے ویلڈ ایک مہینے کے لیے اس کے پاس ویزا ہے اور اپر دیر میں صرف ڈسٹرک اپر دیر میں رہائش کے لیے اس کے پاس ایک مہینے کی نو سی ہے پراپر ڈاکومنٹیشن اس کے پاس جو ہے وہ ہم نے چیک کیے ڈاکومنٹس اس کے بلکل صحیح ہے اور اس رسمی انٹرویو کے بعد چونکہ وہ خاتون ہے اس کی پریویسی کا ہم نے خیال رکھا اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اس کی سیکیورٹی پر پولیس کنسٹیبل معمول کیے ہیں جو اس کی سیکیورٹی کا باقاعدہ خیال رکھیں گے تو نصر اللہ کا اس کے ساتھ فیس بک پہ پہلے فرینڈشپ بنی ہے وہ فرینڈشپ آگے جا کر پھر دوستی میں تبدیل ہوئی اور دوستی چلتے چلتے پھر پیار میں تبدیل ہوئی ہے اور اس نے باقاعدہ دوہزار بائیس میں اس کے ویزا کے لیے پاکستانی انبیسی انڈیا کو ریکویسٹ بیجی ہے کہ اس کو ویزا جاری کیا جائے اور اسی نصر اللہ کی اسی ریکویسٹ پہ وہاں پر پاکستان کی انبیسی نے اس کو ایک مہینے کے لیے تیس دن کے لیے ویزا جاری کیا ہے اور اس ویزا پر وہ باقاعدہ بارٹر پر امیگریشن کرتے ہوئے یہاں پر آئی ہے اور لاہور تک اس کو پھر جب بس میں آئی ہے تو پنڈی میں باقاعدہ اس کو نصر اللہ نے ریسیو کیا اور پنڈی سے پھر یہ دونوں اکٹے ادھر آئے ہیں اور ہم نے جو رسمی انٹرویو ہوتا ہے اس کے کرنے کے بعد اس کو نصر اللہ کے پاس ساتھ جانے دیا ہے اور باقاعدہ بھی اس کے ساتھ ہے اور سیکیورٹی باقاعدہ اس پر لگی ہوئی ہے نصر اللہ کو ہم نے اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ اکیس تاریخ سے پہلے پہلے اکیس اگست ہے پہلے پہلے باقاعدہ یہ یہاں سے رخصت ہوگی اور جب اس کا ٹائم آئے گا رخصتی کا تو باقاعدہ ایسے چو پولیس ٹیشن دیر کو وہ مطلع کرے گا اور یہاں سے انشاءاللہ پھر پراپر طریقے سے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ یہاں سے رخصت ہوگی انشاءاللہ چونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارا جو ایریا ہے دیر یا خیبر پختنخواہ یہ پورا پاکستان ہمارا جو ہے یہ ہسپیٹیلٹی والا ملک ہے ہسپیٹیلٹی والا ایریا ہے سردس تو جتنا ہم نے اس کو انٹرویو کیا ہے اس میں تو ابھی نہ ہم نے کوئی منگنی کی بات سنی ہے اور نہ کوئی شادی کی بات سنی ہے بہرحال چونکہ یہ فیس بک کی دوستی ہے اور فیس بک پر یہ پاکستان آئی ہے سردس اتنا نہیں ہے مزید نصرلہ اور اس کی فیملی آگے جا کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ منگنی کرتی ہیں یا شادی کرتی ہیں یہ ان کا اپنا گریل معاملہ ہے موسیقی